بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر کو ایک دن میں 27 بار سے زائد یاد کیا کرو یعنی ہر لمحے ہر گڑی موت کی تیاری باندھے رکھو کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں اس کا بلابہ آ سکتا ہے صوفیہ اکرام نے اپنے کلام میں موت کو خاص موضوع بنا کر ایسے ایسے اشار لکھے ہیں کہ جنہیں سن کر انسان کی روحی کام جاتی ہے پیرے نظر ویڈیو میں کشمیر سے تلق رکھنے والے ایک بابا جی بڑا ہی خوبصورت کلام پڑھ کے لوگوں کو موت کی تیاری پر اوبار رہے ہیں لوگوں کو ملو آرے ہیں در آیا راتیں کبردی کالی میں سوڑے آئے تھے اورے آن جدے مونے کملی کالی ہماری تو ساری چلی جائے پرواہ نہیں ہوتی جو سب سے رب سے لو لگا کے رکھتے ہیں ان کی شان سنیے ہاں وہ تو کہتے ہیں کب دنیا آرام سے سوئے گی تو ہم اللہ سے لو لگائیں گے وہ سنیے ہاں ہاں راتیں پیوے تھے پیدر دالو امید پیاری آرے ہیں در دے مت دالو یاد سجدی ستے آیا جہاں گا اوہ جو رب سے لو لگاتے ہیں سنیے کھر بھی سبح مخروض وہ نیدہ ہی ہوتے ہیں چکے رہتے ہیں آج ہوتے ہیں ہاں ہاں راتی کر کر ساری رو دے لیتے اکھی تھی تو دے فجر ہے آوے کو ناکار کہاں دے پھر بھی نیے ہونے اور جس کا پیرو مرشد نہ ہونا تو رومی کشویر کیا درس دے لیے را دے را دے ہر کوئی آنکھیں پیری آکھا را دے دن مورے سد سے نہرا لیو لپرا رلمر سے رچ را دے اور مانو باپ کی شان میں سنیے بھائیو بھائیاں دے تر در 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 د ڈاندے بھائیا بھائیا کیا پاہا باپ ہلے سرزا تاج محمد گباہا ڈانیا چھاوا کہ باپ ہمارے سر لنگا ہوندہ میرے مرکانڈ خالی بے شک بعض کلام اتنے سہر انگیز ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اس کلام کو غور سے سننے کے بعد آپ بھی ایک بار سوچنے پر ضرور مجبور ہوئے ہوں گے آپ کو بابا جی کا کلام کیسا لگا ہے ہمیں کمن باکس میں ضرور بتائیے گا